انہوں کی رحمت اللہ نے اٹھارہ سو چھاسٹ سے اندر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک مسلمانوں کی دین ایمان کی حقیدہ کی حفاظت کے لیے کوئی ایک ادارہ قائم ہونا چاہیے اور وہ صرف ادارہ نہ ہو بلکہ تحریک بن کر کے دنیا کے در اٹھے چانچہ دیو بند صرف ایک ادارہ نہیں ہے ایک مدرسہ نہیں ہے ایک جامعہ نہیں ہے جہاں پر جا کر کے بچے پڑھتے ہیں بلکہ ایک تحریک کی شکل اختیار کیا اور پوری دنیا کے طوب اور ملک کے دین اور ایمان کی حفاظت دیو بند نے کیا تو اکابل دیو بند نے بھاپ لیا کہ انگریز چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے ہندوستان سے یہ صفایہ کر دیئے مسلمانوں اور اس طرح انگریزی تحذیب صفافت اور کلچر کو ہندوستان کے انر آن کیا گیا کہ ہندوستان کے انر اسلامی صفافت مردھا گئی تھی اسلامی صفافت کے اوپر یورپی صفافت کا بہت دبیز پردہ پڑھ گیا اور موٹا پردہ پڑھ گیا اور اسلامی تحذیب صفافت یہ سب پیچھے پڑھ گیا اسی طریقے سے ایمان عقیدہ سنت شریعت یہ سب چہنے دب گئی تھی اور جہالت بیدات خرافات رسومات نے جنم لے لیا اور بیدات اور خرافات کا ایسا موٹا پڑھ گیا تھا دین کے اوپر کہ دین کو رسم و رواز سے بیدات سے خرافات سے علق کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ دین کون ہے غیر دین کون ہے رسم کیا ہے رواز کیا ہے بیدات کیا ہے اور سنت کیا ہے ان دونوں کو ایک اوسے سے علق کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ vision سے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے صحیح دین کو ہم تک کے جو ہیں نبیدعات اور خرافات سے خواہ کر کے ساتھ کر کے اور اس پر سے جو بیدعات کا پردہ پڑ چکا تھا اس سے پا کر کے دین کو صحیح شکل کے ہم تک پہنچا اور صحیح صورت کے ہم تک پہنچا ہی یہ تھے ہمارے اکابر اور اصلاف دو تو یہ کہا جائے ہمارے دیوون کے جو اصلاف کے اکابر تھے یہ مجلدی تھے یعنی دین کے اوپر جو بیدعات کا پردہ پڑ گیا تھا اس سے پاک اور صاف کر کے دین کو صحیح صورت کے ہم تک پہنچا اگر دیوون کے یہ اکابر نہ ہوتے ہمارے علمائی کرام نہ ہوتے شاید کہ ہم کسی درد کا پوجا کر رہے ہوتے کسی بدھ کا بھی پوجا کر رہے ہوتے اور رسمات بداعت اور خرافات کے نام پر کیا نہیں کچھ کر رہے ہوتے الحمدللہ دین کا اس قدر ہمارے اس برے صدیب کے اندر دیوبن کی جو محنت ہے جد و جود ہے ہمارے اقابد کی جو قربانیاں ہیں سنت اور شریعت زندہ ہے اس کے پاوجود بھی بداعت نے ہمارے درمیان جنم لے لیا ہے اگر یہ دیوبن کا ادارہ نہ ہوتا پھر بتائے کہ ہمارا حال کیا ہوتا بیدت ہمارے گھروں کے اندر ہوتی جہالت حد ترجہ کی ہوتی اور اسی کو جہالت کو اور بیدعات کو خرافات کو دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوتے لیکن ہمارے اقابد کو اللہ جزائے خیر دے اور جب دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں غریقے رحمت کرے اور ان کی طربت پر اللہ ہزاروں رحمتیں اللہ نازل فرمائے کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں دین کو صحیح شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں آج سنت اور شریعت کو سمجھ رہے ہیں کہ سنت کی آج شریعت کیا ہے اور بیدت کی آج خرافات کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم پہچان نہیں ہیں